جیہاں ناظرین مہنگائی کے اس بڑھتے ہوئے دور میں آپ کے لیے لانچ کی جاری ہے چائنہ کی ایک منی گاڑی جو کہ آپ کو دو سے دھائی لاکھ کے بجٹ کے اندر مل جاتی ہے اور اس گاڑی کو آپ پاکستان میں کسطوں پر بھی خرید سکتے ہیں اس گاڑی کو دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی ایک لگجری فیچرز پروائیڈ کرتی ہے لیکن چائنہ نے ایک ایسا شہکار بنایا ہے زیوٹا کمپنی کی یہ گاڑی ہے چائنہ منی فیملی کار جو کہ چائنہ میں تو بہت زیادہ مقبول ترین گاڑی ہے اس کے بعد اب پاکستان میں چائنہ پاکستان کلائبریشن کے بعد اس گاڑی کو کراچی میں انٹریوز کروایا جا رہا ہے سیم ایس ایس گاڑی جو ہے وہ اس وقت ٹیس یونٹ جو ہے وہ کراچی میں آویلیبل ہے اور آپ اس گاڑی کو بک بھی کر سکتے ہیں اور آنے والے ٹائم میں آپ اس گاڑی کو انسٹالمنٹ پر بھی بک کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ زیوٹا کی اس مینی گاڑی کے اندر آپ کو کیا فیچرز ملتے ہیں اور اس گاڑی کی فائنل پرائز کیا ہے سب سے پہلے گاڑی کے فیچرز کو اگر میں ڈسکس کرتا چلوں تو اس گاڑی میں آپ کو جو باڈی پر فیچرز ملتے ہیں ٹوٹلی ڈسپلی ڈیجیٹل کے اندر ہے اور گاڑی میں آپ کو ایلی ڈی ہیڈ لائٹس کی آپشن دیے جاتے ہیں کیونکہ گاڑی میں جو سسٹم ہے وہ انجن پر نہیں ہے ٹوٹلی ڈی وی کار ہے الیکٹرک وہیکل ہے اور گاڑی کے انٹیریر سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت بڑا ٹچ پینل ٹچ کرین مل جاتی ہے اس گاڑی میں اور سب سے مجھے اس گاڑی کی جو بہتر بات لگی ہے وہ یہ لگی ہے کہ یہ سمال فیملی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ سستی بھی ہے اور زیادہ تار لوگوں کو چھوٹی گاڑی پسند ہوتی ہے اور ان کی ضرورت بھی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے زیادہ تار پاکستان میں پاکستان چینہ کی کلیبریشن کے بعد اس وقت آپ کے سامنے گاڑی کا انٹیریر موجود ہے جو کہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ کے ساتھ ہے گاڑی کا سٹیرنگ کمفرٹیبل سیٹس ہیں دو پسنجر ڈرائیور اور پسنجر جو ہے وہ ایک ایک فرنٹ سیٹ پہ ایزیلی جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور بیک سیٹ کو بھی آپ اوپن کر کے ایک مطلب تین لوگ ایزیلی گاڑی میں مینج ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی ٹرانک میں آپ کو کافی اچھا بورٹ سپیس مل جاتا ہے جس میں آپ لگیج وغیرہ یا ایکسٹرا سمان کیری کر سکتے ہیں یقین کریں کہ یہ دوہزار تینس کی کوئی سب سے سستی دریم گاڑی ہوگی کیونکہ ایسی گاڑیاں جو ہے وہ بہت ہی قسمت سے ملتی ہیں اور پاکستان میں یہ گاڑی صرف چائنہ ہی لانچ کر سکتا ہے نیتو آپ کو بتا ہے کہ ٹیوٹا ہونڈا اور سزوکی نے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے